جنبول نیوز جانے کے لئے آدیش جاری کیا گیا وقف ووڑ کو ہم سے بات کریں گے اور کیا آدیش آیا ہے اور کیا کیا اس کی پرکیا ہے جانیں گے بہت بہت شکریہ ہم سرکار نے وقتی زمین کو سروے کرانے کے لئے جنبول جو سروے ہو رہا ہے اس میں انکلوڈ کر کے پرکی کا سروہ کرنے کے لئے آدیش کیا ہے اس آدیش میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ عام عمام کو ان ساری چیزوں سے جارکاری دینی ہے ہم لوگ الیکٹرونک میڈیا کے ماندہم سے لگاتار یہ میسیج دینے کے کوشش کر رہے ہیں کہ سماج کا کوئی بھی آدمی وقت کے زمین پر اگر مکان بنا کر کے دکان بنا کر کے یا کسی طرح کا روزگار کر رہا ہے تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ قانون کے دائرے میں آ کر کے اپنا ایک عویدن دے گا قانون کے دائرے میں ہم اس کے عویدن کو کچھڈر کریں گے ہے لیکن جنرل معاملے سے یہ معاملہ تھوڑا سا ہٹ کے اس میں ایک کریمیل کیسز کا پراؤڑھان ہے فٹی ٹو اے وہ بوٹ اسی بھی عادی پر اگر فٹی ٹو اے میں ف آئی آر کرتا ہے تو ہائی کورٹ کا بھی ڈائریکشن ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا اور اس کا ڈاکمنٹس بھی میں آپ کو دے رہا ہوں کی ہائی کورٹ نے ابھی ڈائریکشن دیا ہے کہ وف کی زمین یہ چھوڑنا ہوگا تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو سماج کے نجلے طبقے کے لوگ ہیں یا ہر طرح کے لوگ ہیں جو گلتی سے یا صحیح سے یا ان کے پرواجوں دوارہ زمین کو خرید بکری کیا گیا یا قبضہ کیا گیا وہ کم سے کم ومبورڈ میں آ کر کے عویدن دے کر کے وہ وف کے قرائدار بن جائے پپٹی پولیس پر لے لے قامنی دائرے میں چلے جب ان پر کروائی کرے گا تو ان کو اچھے نیالے نچلی عدالت سے لے کے اچھے نیالے تک کا دوازہ کھٹ کھلانا پڑے گا اور ان کو اس میں کامیابی نہیں ملے گی انتو گتوہ لاشٹ میں انت میں یہی ہوگا کہ ان کو جینگہ نہ ہوگا تو ہم لوگ اس سماج میں بھی لگاتار پشا پشا کر رہے ہیں بیہار میں ہجاروں بھی جمین ہجاروں ہجار بھی جمین ایسی ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وف کی زمین پر کوئی بھی اگر جمین پر اسکول کھولنا چاہتا ہے یا پھر ہسپٹر کھولنا چاہتا ہے یا پھر کوئی مارکیٹ بنتا ہے تو ہر سماج ہر تک کے ہر دھرم کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے جائے گا اور اس کے لیے بھی تنجیمیں ہیں جو بڑے بڑے آرگیشن ہیں انجیوے ہیں جو اسکول کولیج کی باتیں کرتے ہیں وہ ہم لوگ کو بھل کریں گے تو قانون میں جو دائرہ ہے جو بھارت سرکار کا وقت ڈیز رہے ہیں اس قانون کے تحت پچھلے دنوں جیسے ہم لوگوں نے انفین ڈیسس کو جمینے دیا جی ڈی کو نکال کو دیا شاہد زمانباد ملک فیر ٹسٹ کو دیا ہیڈی ٹسٹ کو دیا تو ہم لوگ آج بھی باؤن لوگوں کو پہچ پہنچ جمین دیا گیا ہے جو بیہار میں ایسے لوگ ہیں جو بھوم ہین ہیں بھون ہین ہیں یہ پٹنا کے بائی پاس تھانے میں پڑتا ہیں اس لیے ملال پریدردہ کے نام سے جانے میں آتا ہے پچھلے سال بھی آج مائنٹی دے کے اوسر پہ پچھلے سال بھی ایک سو سہتاریس لوگوں کو زمین بھی لیتی ہے اس لیے آپ لوگ کے دورا یہ ہم لوگ میسیج دینا چاہتے ہیں بہتر استعمال کرنے کے لیے بہتر ہم ایسا قانونی طریقے سے کھڑا ہے کسی طرح کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کسی فرقے کے لوگ ہیں اگر بکان بنا رہی ہیں یا ان کے پروزوں نے کیا ہے تو قانونداریں جا جائیں اللہ تھا وہ ابوٹ جب کروائی کرے گا تو یہ بتانا چلے کہ اس کا جینرل قانون نہیں ہے اس کا اسپیسل قانون ہے اسپیسل کوٹ ہے اور عام عوام اس میں پریشانیاں میں نہ پھسے اس لیے ہم لوگ لگاتار پیپر میں دے کر بھی عام جنتہ کو اس کی سوچنا دے رہے ہیں آج بھی دینک جاگرن میں سولہ نمبر پیس پہ ان ساری چیزوں کی جانکاری بیشتی قریب سے دیگے اور آنے والے دنوں میں لگتار ہم لوگ ہر مہینے ہر ہفتے ان ساری چیزوں کی جانکاری دیں گے ایک ٹول فی نمبر بھی ہم لوگوں نے نکٹ سمیہ میں اس کو اسٹارٹ کریں گے کسی آدمی کو کسی طریقی جانکاری چاہیے ہم نے اس کو پردان کریں گے اور یہ ہم لوگوں نے بتائیں کہ اس سے کسی بھی جو وف کی زمین پر رہا رہا ہے کسی طرح کی اس میں گھرانے ایک ہی بات نہیں ہے ان کو ہم لوگ ہم ایسا مدد کریں گے وف ووٹ اسی کام کے لیے ہے اور یہ زمین کا بہتر استعمال کرنے کے لیے اس کو ہم لوگ روزگار سے سواس سے اور پہلی پرات مکتا ہے اس کو ایڈیوکیشن سے ہم لوگ اس کا بہتر استعمال کرنا چاہیے جہاں پر کوٹ میں معاملہ چلا بہت زمینوں پر اس میں کیا ہوگا سربیہ کے دوران دیکھیں معاملے جہاں ہیں جس میں ہم پارٹی نہیں ہیں ان کوٹ کے کوٹ میں جس معاملے میں میرے میرے مطلب کی سرکار کو ووٹ کو اگر پارٹی نہیں منا گیا تو وہ میرے لئے بادھک نہیں ہے جس معاملے میں میں نے کیس کیا یا پھر ہم پر کیس اس معاملوں کو ہم لوگ سیکنڈ فیز میں کنسیڈر کریں گے لیکن ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اگر وف کی پوپرٹی ہے تو سپریم کورٹ کی رولنگ بھی ہے کہ 51 اگر ایک بار وف پوپرٹی کبھی کریٹ ہو گئی ہے تو اس کے نیچر کو چھرچھا نہیں کیا سکتا ہے پارلیمنٹ سے کانون پاس ہے سپریم کورٹ کی رولنگ ہے اور یہ آپ کو عام جنتہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب قانون بن جاتا ہے اور سپریم کورٹ کی رولنگ ہو جاتی ہے تو اس میں بہت چھرچھا نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے ان آدمی کو بھی ہم یہ کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں کہ جو نیالے میں چلے گئے ہیں وہ اپنے کیس کو واپس لے لے اور قانونی دائرے میں آ کر کے وف بوٹ کی زمین کولیس پر لکھیں اس کا فائدہ ہوگا ہے ان کے پیسے بھی نقصان ہوگی ان کی ریشتری بھی کینسل ہوگی اور زمین بھی کھالی کرنا پڑے گا ان کو جیل بھی لیکن دکھت ہے سر سرکر ہو رہا سرکار کو یہ سارے کام کرنے ہیں سرکار نے اس کے لئے گجٹ کیا ہے اور اس میں سرکار نے تین پر عدیقاری کو عدیقرت کیا ہے اس میں سبھی ڈی ایم جو ہیں سبھی جلہ آدھیکاری ہیں ان کو اڈیسنل وف کمیسٹر بنائے ہیں بیہار کے جیتنے ڈی سی الار ہیں بنے بھومی اوپ سبھرتا ہے ان کو سہائق وف کمیسٹر بنائے ہیں اور اس کے لئے وف آئیوک جو ہے اپر مکسچی جو بھومی رہا سنگی بھائک ان کو وف آئیوک پوری بیہار بنائے ہیں اور یہاں سے ہم لوگوں کے طرف سے جلہ سرکار اپنی پوپٹی کچھ ایسے کرا رہی ہیں اس کے ساتھ بھومی پوپٹی کو بھی کرا رہی ہیں اس نے اس کو یہ بڑا ایک ماملہ ہے اور اس سے بہت سارے سماج کے عبیقاس بھی ہوگا اور آپ کا عدھیک ماملے بھی اس کے ساتھ